جرمنٹن ہاسپیٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایا السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ ناظرین پانچ ریاستوں کے الیکشنز ہو چکے ہیں اتر پردیش منیپور گوہ پنجاب اور اترکھن ان پانچ ریاستوں میں پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور کانٹنگ بھی ہو چکی ہے اور ریزلٹ بھی آ گئے ہیں چار ریاستوں میں بی جے پی اختیار پر آ گئی ہے آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں یو پی منیپور گوہ اور اترکھن میں بھی بی جے پی آ چکی ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے شاندار کامیابی درچ کرائی ہے اب یو پی کے الیکشنز میں اے آئی ایم آئیم پارٹی کے صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب جلسوں سے مخاطف ہو رہے تھے ہزاروں کی پبلک ان جلسوں میں آ رہی تھی اور اسد صاحب یہاں پر سو سٹوں پر الیکشن لڑ رہے تھے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ بیس جیت جائیں گے پندرہ جیت جائیں گے پانچ جیت جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وہاں کے لوگ ہیدراباد کے جو لوگ ہیں جذباتی باتوں میں آ کر اوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں عوام کو ڈیولپمنٹ شاہیے حالانکہ بی جی پی کی جانب سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا نفرت باتی گئی ایک دوسرے کے مذہب کے بنا پر اوٹ ڈالا گیا ہماری یہاں کی پارٹی اے آئی ایم ایم اپنے خود کے شہر میں سات سٹوں پر الیکشن لڑاتی ہے جبکہ آپ دیکھئے کریم نگر ہے کامہ ریڈی ہے بودن ہے ایسے کئی کانسنسز ہے وہاں پر الیکشن نہیں لڑاتی کیونکہ یہاں پر سودے بازی ہو جاتی ہے اور وہاں پر جا کر سو سٹوں پر الیکشن لڑتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے صرف سیفر ان کو ملتا ہے کیونکہ وہاں کی عوام یہاں کی بھولی اور جذباتی معصوم عوام کی طرح نہیں وہاں کی عوام سوچ سمجھ کر اوٹ دیتی ہے تو آپ کو بھی چاہیے اور جناب اسد الدین اویسی صاحب کو بھی چاہیے کہ بجائے نفرت باتنے کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں الیکشن آج کل ہندو مسلم کے نام پر الیکشن ہو رہا ہے کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہی نہیں کرتا ہے کوئی مندر کی بات کرتا ہے تو کوئی مزید کی بات کرتا ہے ڈیولپمنٹ کی تو بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا یہ الیکشن کس طریقے سے ہوئے یہ الیکشن ڈیولپمنٹ کی بنا پر نہیں بلکہ ہندو مسلم الگ الگ کر کے ہندو مسلم بھائی حالانکہ مل جھل کر رہتے ہیں لیکن ان میں نفرت باٹی گئی ہے ایک ایک اسٹیٹ میں جا کر نفرت باٹ رہے ہیں اس نفرت باٹنے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سیکولر پارٹیاں تمام ختم ہو جا رہی ہیں اور کمینل پارٹیوں کو موقع مل رہے ہیں اکیلیش یاداو اور سماجوادی پارٹی والوں جو تم نے نہیں سنا جو تم نے اپنے کانوں میں انگلیاں لگا لی وہ اویسی سن یاد اویسی پکار رہا ہے پکار رہا ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی ہم کو بھی پہنیں گے ہجاب پہنیں گے نخاب پہنیں گے داری چھوڑیں گے کوئی بھائی کا لال ہم کو نہیں روک سکتا انشاءاللہ کوئی بھائی کا لال نہیں روک سکتا ہم کو اگر منتری بننا ہوتا تو بہت پہلے بن جاتے ہم کو منتری بننے کا کبھی شوق تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ جو ہم کو اوٹ ڈالتا ہے دھوم میں کھڑے ہو کر جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بھرکا و باشن کو سننے کے لیے آتے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے اگر ضرورت پڑی تم اپنی جان کو بھی تم پر فدا کر دیں گے یاد رکھو ہماری اس بات کو ساٹھ ہزار بچی اور بچیاں پڑھ رہے ہیں تیلنگانہ میں بتاؤ اکیلیش یادف تم مکہ منتری تھے آپ کے والد مکہ منتری تھے ایک دس کول تو بتاؤ جو تم نے الفنک ایک سمات کے لیے کھولے بتاؤ بتاؤ تم اور ہم ہمارے سسرال کے لوگوں سے بھی پوچھ رہے تم بھی بتاؤ تم بھی بتاؤ بتاؤ صرف ساتھ ملے ساتھ ملے ساتھ ہزار بچی اور بچیاں پڑھ رہے کبھی حدر آباد آئیے ہم آپ ہمارے مہمان رہیے ہم آپ کو لے کے جائیں گے سکولوں کو آپ خود دیکھ لیجئے گورنمنٹ کا پیسہ ہے ایک پیسہ غریب نہیں دیتا اس میں ہمارے سے لوگ آکے لڑتے بولتے کہ اگر ایسی اگر تم ایڈمیشن نہیں دلاوگے تو ہم تم کو اٹ نہیں دیں گے سکول میں یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا ہے اپنا سیفن کو لڑت جانو کرو جنو جانو وہاں تم لے امیر کی آئے بار یہ اصفر ہے اگر دیکھو اس کو یہ وزارت دارت 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 ہمارے کنگوی ہمارے کنگوی ہمارے کنگوی انسان دارتا گریب آئے گی بس واہ واہ آپ کو بڑے دیسے سیل فون بھائی یہ سینکل میں جنو جاناں کا ہے آپ کو سوچانا لائے اور کونے ساندھو بھائی بھائی جانو بھائی 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 ہم نکھ رہے سکتو آپ کا پہل سکتریاں ہم آئے پہلے بھی ہم آئے پہلے بھی ہیں تشکسوں کی definitely ہمارے سلام میں بھائی بہت ہم میرے لڑ址 ہم zob salut تشکسی آپ کو زیادہ ہم Kampf اگر ہمارے ہنسلے بلند رہیں گے محنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاء اللہ ہوتا مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے مگر ہماری کوششش کریں گے جیلا پنچہ ادف جیسے ان لوٹوں پر پاٹھی جی لان سوا کے پردھادی سیلا جیسے سیویدی جی جیلا جیسے اپنا دادا ہے سیسوریل پٹیل جی بلاک پرموک سنویدی علیتا گوہتن جی بلاک پرموک پریمکا ہند جی آانٹوں سے مگھیر میں کامپ заб favourite مگرہ پر پہلکا ذا ولد اے جیس کہ کرا کا نہ �ینہGs کار مانی منہائک جنبت اے ان bastante ٹا آجیو استرال؝ جی ڈ بھاری سنکھے میں بدوئی دنانسوا سیڑ سے جڑے بھی اس سے میرے صحیح مستد بھائیو بہنوں میں اپنی حسن سنگ کا قلعہ مکھیار بدوئی کے صحیح مستد بھیوں کا حربے سے بلندن کرتا ہوں اور آپ صحیح بھائیو بہنوں کا بھی حربے سے صادق کرتا ہوں چھے چڑڑوں کے چناو کی پڑکریہ پھولی کرنے کے بعد ساتھویں چرم میں آپ سب کا احنا کرنے کے لیے آپ مجھے بھگوئی جنبت میں آنا پڑا یاد کریے پانچ سال پہلے بھی میں آیا پا تفیر عبنہ دلپارٹی کی پرسوں میں نے آپ اس کے لئے سبا کی تھی اور میں نے تم آپ سے کہا تھا کہ بھارکے دلپا پارٹی آپ کو آپ کی پہچان دلائی گی بھائمت دنکامت پردیش دے کر دکانس کی پڑکڑیاں کو آگے پڑھاتے ہوئے قریب کمیان کاری یوشنا کو رسپوٹی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کار بھاکی دلتا پارٹی کی سرکار کرے گی اور آج میں آپ سے کہہ سکتا ہوں بھائیو میں نے بھدوئی کے ساتھ میں نے سر بھائیو میں نے بتائیے کیا دو ہزار ستہ کے پہلے آپ کو مشلی ملتی تھی آج مل لئے کے لئے مل لئے ہیں مشلی دیر میں بھی بھی باتوں نہیں ہوتا ہے پرونا کال خند میں پھری تیرسٹ پھری اوپ چار پھری میں ویکسین اور سم کو ویکسین نے پھلان ممتری موڈی جی کے مارک تفسر میں ہوا آپ مجھے بتائیے کہ ویکسین کا پیسہ تو نہیں گیا کسی نے کتے لوگوں نے ویکسین لگایا ہے ویکسین کا پیسہ تو نہیں لگا ہے یاد کرنا اگر سپا بسپا کی سرکار ہوتی اس ویکسین کو بھی لوگ مارکٹ میں پھلے کر دیتے ہیں ہاں مجھے بات بتاؤ کرونا کال خند میں قریبوں کو مہینے میں دو بار آسان ملائے کے لئے ملا ہے دا تیر اور نمک کیا تو عزار سپا کے پہلے بھی ملتا تھا کیا تو عزار سپا کے پہلے بھائیو میرا یہی گریب کا راسل سپا کے گھرگے یا پہن جی کا ہاتھی کھا جاتا تھا اور گریب کو کچھ نہیں ملتا تھا آج تو گریب کو مکان بھی ملنا ہے آج تو گریب کو سوچالہ بھی ملنا ہے آج گریب کو بیتود کا کنیکشن بھی ملنا ہے رسو ایک ایس کا سرندر بھی ملنا ہے اور ہم نے اتنے کیا ہے دس مارچ کے بعد سرکار بنے گی تو بھائیو بیدوں اگلے پانچ سال کے اندر ہر دیپاوڑی اور ہوڑی پر اجلا یوچنا کے رابارتیوں کو ایک ایک رسوئی قیس کا سرندر بھی پھر ہی ملنا کروائیں گے بیتی کی سادھی کے لئے کنیادان کی راسی کو اب اکیان ہزار سے بڑھا کر کے ایک لاکھ کریں گے پچھلے پانچ سال پانچ مارک موجوانوں کو سرکاری نوکری اور دو پروڑ سیدک موجوانوں کو روزگار اور سوطہ روزگار کے ساتھ جوڑا دیا اگلے پانچ سال کے لئے سال کے اندر دو پروڑ نوجوان کو ٹیپلے کے سمارٹ پھون پری میں اپنے کروانے کا کام کریں گے پانچ موجوانوں کو پانچ موجوانوں کے لئے نہیں تھی مینوں کے لئے نہیں تھی انہوں نے گنایا انہوں نے مجھے بتایا م reception کے مجھے پانچ موجوانوں نے گورڑن ہو چکا ہے مطلعہ صادریعہ سور رہی ہے مانک trem eighty اور اس لائے دو پڑیش کے اندر عیق و ملوی انترس کے انترکیل بھی ایک سبیس وی ایر بور ایک سبو مارک اس سبی ایک نئی پہچان کے ساتھ آدھتا پردیش پہ ایک نئی پہچان دلا رہے ہیں بھائیو بھلو مکاز کی یوشنا میں کوئی دیتھاؤ نہیں ہوا سرکسہ سب کو سممان سب کو لیکن پردیش کو دھنگا مکت اور بھائی مکت کرنے کے ساتھ کہ بکاس کی فرضیھیا کا تقریبہ سے نکلہ دھرißtận ہے اور اس کا مرحول ہے لیکنہ ہوا میں دو أو oneself جب اس بےو Pacound کہ بکاس اور ٹھے مکتوں Dodies vare ڈیو کا پہدو جرجہ پہنڈا ہے بکا سال روڑ گرہ ساتھ ساتھ چلے کیا چلنے چاہیے نا بکا سال روڑگر ساتھ ساتھ چلنے چاہیے اس کے لئے بھارتے جنپا پارٹی کیا بکسنی سیٹھانی چاہیے لیکن روڑگرنات کے پارٹی کی نے جو کہا ہم نے وغائی کے لئے بدوئی کے لئے گیانپور کے نکاس کے لئے اتنا کارک کروایا ہے اور جو بچے گا اس کو پھر اگلے کارکار کے دوران سرکار کرائی گی لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک کمدار سرکار کے لئے جیادہ بدایقوں کے عوصفتہ پڑتی ہے آپ کمدار سرکار چاہتے گی جاتے ہیں جاتے ہیں ربندنات کے لئے کو بھاری باؤمت سے بڑے ہی منا کے بیجیں گے کہاں کہاں بھر گھر جائیں گے ایک ایک مددہ داتا تک ہمارے سندیس کو پہنچائیں گے اور یہ بولیں گے نا کہ دیکھے مکتو باطلون کے لئے دکھا مکتو باطلون کے لئے ڈکاز کے کارکرموں کو آگے بڑھانے کے لئے اور نا سوانوں کے روزگار کے لئے انت آدھا کسانوں کی کسانی کے لئے دیکھیوں کی سرکسہ کے لئے قریبوں کے کلیان کے لئے بھارپی چکتہ پارٹی کے گولنگ جن سرکار کندیاں اوستک ہے جس کو بتائیں گے ساتھ مارچ کو سبے سات مجھے سے مطان ہونا ہے سبی کو مارکو میں نا آپ سائے کار پچار بند ہو جائے گا یہ بھی چاند پہ ہے نا تو آپ کو اگلے چوبیس گھنٹے ہر گھر جا کر کے روزگنات ترپاٹی بند کر کے کمال کے چنانچی پر روٹ مانگیں گے اور یہ بہنوں روزگنات ترپاٹی کو بھاری بہومنٹ سے مجھے بنائیں گے ساتھ ایک شکاو کے دن پہلے مطان پھر جبان پہلے مطان سبی لوگ کریں گے دونوں ہاتھ پاکنے کے لئے ساتھ مو رہے ہیں دونوں ہاتھ پاکنے کے لئے ساتھ مو رہے ہیں بھاری ساتھ مو رہے ہیں بھاری ساتھ مو رہے ہیں میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جہاں تک میری نظر رہا جا رہی تھی کیول اور کیول امڑا وہاں جن سیلا بھی مجھے نظر آرہا تھا اور ایک انجینئر کو بدھائک بنانے کے لئے جو اتصکتا جو اتصا آپ کے مند میں ہے بھائیو بینو میں بہتصا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی پرساند سنگھ ایک یوگ کے انجینئر ہیں اور اپنے واسطو سلپی سے نہ کیون اترولیاں بلکہ پورے آزمڑ جنپت کے دکارز کے لئے ان کا بہترین اپیوگ ہو پائے گا اور آج آپ نے جو سا ان کے لئے دکھایا ہے میں سب سے پہلے آپ کا ملندن کرتا ہوں بھائیوگے نو میں یہاں پر آزمڑ کی دھرپی کو پڑنام کرتا ہوں کیونکہ یہ رسی منیوں کی دھرپی ہے یا کرانتیکاریوں کی دھرپی ہے یہاں اس دیس کے لئے بیلدان ہونے والے بھارت ماتا جو ان سبوتوں کی دھرپی ہے جنہوں نے دیس کی سیماؤں کی رقصہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلدان کیا ہے لیکن بھائیوگے نو سواجوادی پارٹی اور بہوجان سواجوادی پارٹی نے اپنے ساسن کال کے دوران آزمگڑ کے نوجوانوں کے سامنے پیچان کا سنکٹ کھڑا کیا تھا یہ پیچان کا سنکٹ اس روپ میں کھڑا کیا تھا کہ دوہزار سترہ کے پہلے آزمگڑ کا نوجوان اگر دیس کے اندر اور دنیا کے اندر کسی ہوتل میں روم لے نکلے جاتا تھا آزمگڑ کے نات پر اسے باہر کر دیا جاتا تھا کسی دھرم سالہ میں جاتا تھا جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بین القوامی شورتی آفتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہ سا جرمنٹین اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز